یا عبادی اللہ اصرفوا علی انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ جلاللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے یہ وعدہ کر رکھ اتنا آسان کام اللہ تعالی نے بندے کو عطا فرما دیا ہے جب شیطان ڈسے جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو کوئی بھی غلطی اسے سرد ہو فرماتے ہیں دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے آ جاؤ آ کے استغفار کر لو کہہ دو یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی سر کے دل سے کہہ دو اور سچے دل سے آجزے کے ساتھ بیچارگی کے آساتھ عبدیت کے ساتھ کہہ دے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کرنا دی یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف فرما دی کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا معاف کرنے کے کیا معنی کہ وہ ساری کوتہ ہی یہاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا تمہارا صفحہ صاف کر دیا تو جو بندہ نماز کے بعد یعنی نماز کے بعد ایسے ہی اٹھ کرنے چلے جاؤ خدا کے لئے نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر ایک تو جو تصویحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نظار نگاہ بازگش ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ایک تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں توفیق دے دیا آپ نے کم از کم ظاہری شکل نماز کی میری کروا دیا آپ نے اپنے فضل و کرم وہ بھی میری بس سے باہر تھا آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دیا دوسرے میں استغفار کرتا ہوں کہہ پر کرتا ہوں جو میں نماز سے کوتائیاں ہوئی ہیں اس نماز کے اندر ان پر استغفار کرتا ہوں یہ کر کے دیکھو ہر نماز کتنا لگتا کتنا وقت لگے گا ایک منٹ دو منٹ اور درہ سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنے ان چار رکعتوں کا چار رکعتوں کا جائزہ لے کے دیکھو میں نے تکبیر تحریمہ ٹھیک سے ادا کی تھی میں نے سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھی تھی میں نے رکو صحیح طریقہ سے کیا تھا میں قیام صحیح طریقہ سے کیا تھا میں نے سجدہ صحیح طریقہ سے کیا تھا اور ساتھ میں یہ کہ میرا دھیان کہا تھا میرا دل کہا تھا دماغ کہا تھا اس کا ذرا سا جائزہ لے لو تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یاد یہ تو نماز تو پڑھی بے شک لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہو سکا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو سکا تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ہوگی ندامت ہوگی اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بارو تو ایک طرف حمد شکر ایک طرف استغفار یہ دو چیزیں مل کر تمہاری اس نماز کو پہلی نماز سے بہتر بنا دیں گی اور جتنا زیادہ کروگے روزانہ کروگے ہر نماز کے بعد کروگے تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا اور پھر آئندہ تمہارے نماز کے اندر جو خشو ہے اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی